تو ہماری ٹیچر کہتے ہیں کہ تم اس بھگوان کی پوجہ کرے ہو جس نے سولہ حاضر رکھی ہے اور میں دو ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے ہر جنگہ مزاق اڑتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آن کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا ناظرین یہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بعد میں بات کریں گے آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وہ وہ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے کھا کھا بھی نہیں پڑا دھرم کا چلو میں آپ کی سنگا ساما آپ کیا پرشن کرنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ بولتے ہیں کہ یو آگر آگے آئے دھرم کی رکشا کے لئے ہم کچھ کاری نہیں پاتے ہر جنگہ مزاق اڑتا ہے مطلب ٹی وی سیریلز میں دیکھ لو میرے فرنڈز بھی بولتے ہیں کہ سیتا کے ساتھ یہ کیا میں کچھ کاری نہیں پاتے ہیں کہ سیتا کے ساتھ یہ کیا دنیا میں پانچ منٹ تو سوچو کبھی پانچ منٹ اپنے لیل نکالو تو سہی why are you coming here only for eating sleeping and children for only only for children only for your family only for jo that's it نہیں پہلے دھرم کو جانو جو بیٹی جس دھرم کا ہے پہلے اپنے دھرم کو جان لو اس کے بعد جندگی جیو جب تک تم دھرم کو نہیں جان سکتے تم اچھی جندگی نہیں جی سکتے برکل بھی نہیں جی سکتے تو رام جیسا تیاغی پروس آج کے لوگوں اور جب رام جی تھے تب راوڑ نہیں سمجھ بھایا ان کو تو یہ کیا سمجھیں گے پر پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی کنڈیشن میں آپ اپنا وشراس ڈاما ڈول مت ہونے دیجئے کسی بھی کنڈیشن میں جو میں نے الزام لگایا کہ کتم کے سونہ هزار سے زیادہ بھیویں تھی وہ الزام نے محبہ بھارت میں لکھا ہوا ہے اور کسی ایک بھیویں نمی آنٹ بھیویں تھے آنٹ بھیویں تھی اس میں سے روبمن extending آنٹ بھیویں تھے اس کے باتے سونہ ہزار ایکسو جب جنگ کے حالت کے اندر ان نے ان نے سونہ ہزار ایکسو سی شادی کی یہ لکا ہے مہا بھارت کے اندر انوشاسن پرام میں میں آپ کو ہالہ دے رہا ہوں کسی بھی دھر میں کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں جواب دیتے اس کا حوالہ ہونا چاہے کتاب سے میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں شنکرہ چار کہتے ہیں اس کی ویلیو زیرو ہے میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں اس کی ویلیو زیرو ہے میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے مطالق کی اس کا حوالہ دی چپٹر نمبر سورے مائدہ چپٹر نمبر فائلس نمبر ون یا صحیح بخاری مائم نمبر فور حدیث 46 تو یہ جو حوالہ میں دینا یہ ماں بھارت میں لکھا ہوا ہے انوشی آسن پر میں کہ کشی کرشن نے سولہ ہزار ایک سو ایک سو ایک ساتھ میں آنٹ پہلے تھے تو وہ آنٹ کو جھڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں سولہ ہزار ایک سو آنٹ تو سولہ ہزار ایک سو ساتھ میں ہونے کی وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ اجزام نہیں ہے حقیقت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو آپ کو بہوارت میں نہیں ماننا چاہیے اور جو لوگ نے بھی تقریر کیا میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنکر اچاریہ نے کہا اور شروع کیا انہیں پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی آیت یا عربی بولیں کلمہ کی تلاوت کی اور ایک سنسکرٹ کی تلاوت کی اور کئی لوگ نے جب انہیں کہا اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ جب انہیں کہا کلمہ شادت لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکر اچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لئے کہہ رہے ہوں گے ان کی کیا نیت ہے اللہ والا میں نہیں جانتا میں ان کے نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میرے دماغ میں فوراں جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ ویت کا نچوڑ ہے پرانہ کا نچوڑ ہے جو وہ کہہ رہے تھے فوراں میرے دماغ میں وہ شلو کا یاد آنے لگے اور شنکر اچاریہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے ان کی نیت کیا تھی اللہ والم لیکن وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے انہیں صحیح کہ ہندو مذہب یہ نام جو ہندو ہے یہ بڑیش آز نے دیا ہے انگریزوں نے دیا ہے یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے صحیح نام ہونا چاہے یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندویزوں نے دیا ہے ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیا کے ذریعے اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں انہیں نے نام ہندو دیا اور آپ انسیکلوپیڈا بیٹینکہ میں پڑھیں گے وارم نمبر ٹوینٹی ریفرین نمبر فائی ویٹی ون اس میں کھا گیا ہے کہ ہندویزم is a group of beliefs for people living in india تو ہندویزم جو لفظ ہے یہ ہندویزوں نے دیا ہے صحیح لفظ ہے سنہاتر درم شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا گیا ہے اکم ایویدیتیم بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے شیطہ شیطہ روپانیشت میں لکھا ہوا ہے ادھیائے چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچے سے کشج جنیتانچ دیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے نہ کوئی والدین ہے اس کا نوے کوئی پاننے والا ہے نہ والدین نہ والدہ ہے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شیطہ شیطہ روپانیشت میں ادھیائے چار شلوکہ نمبر 19 میں ناچے سے پرتیمہ اس تھی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور سارے کتابوں میں سے تو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح سنکرہ چارے نے کہا وہ ہے وید اور چار وید ہے رگ وید یجر وید سام وید اور اثروا وید یجر وید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپ نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نا ترسپتی میں اس تھی اس کا نہ کوئی اکس ہے نہ کوئی بھوت ہے نہ کوئی تصویر ہے اس بھگوان کا نہ اکس ہے نہ تصویر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے یجر وید میں ادھیائے 40 شلوکہ نمبر 9 میں اندھاتم پروشنٹی یا اسمبوتی مپاسٹے اندھاتم اندھکار پروشنٹی مطلب اندر جانا وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اور آگے شلوکہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہر اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں مطلب ٹیبل چیر گاڑی بھوت یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں اور آپ پڑھیں گے رگوید چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر ایک بک نمبر ایک کتاب نمبر ایک ہم نمبر 164 شلوکہ نمبر 46 ایک کم ست وپرا بہودا ودانتے جس کے معنی ہے سچ ایک ہے سچا ایک ہے بھگوان ایک ہے اور سند لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے اور جو انہیں سنسکریت میں شلوک پڑی وہ آدھی شلوک تھی پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ شلوک جو انہیں پڑی وہ بھرہمہ سترہ ہے ہندوئزم کے بھرہمہ سترہ ہے ایک کم بھرہم دوتیا ناستے آدھی پڑی پوری ہے ایک کم بھرہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کینچن جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ضرع بھی نہیں ہے یہ پورا بھرہمہ سترہ ہے وقت کی قلت کے وجہ سے انہیں آدھے پڑا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہو گیا پہلے پارٹ کلمہ کا لا الہ الا اللہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اب دوسری پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے پر ایک تقریمیں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ذکر مذہب کی کتابوں میں خصوصا ہندوئزم کے اور اگر آپ پڑھیں گے پرانا کا ذکر کیا ہونے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ مطلب فورینر بھار کا کوئی شخص آئیں گا اس کا نام ہوگا محمد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گا اس کا مطلب صحابیوں کے ساتھ اور وہ لوگ کو دشاہ دکھائیں گا اور راجہ بھوج ان کو عزت دیں گے آگے پڑھیں گے بھوش پرانا پر و تھری خند تھری آدھے تھری شلوکہ دس چلے کے ستہ اس تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آر یا دھرم کو پھیلائیں گا سچا دھرم کو پھیلائیں گا اور اس شخص کے ماننے والے داری اُگائیں گے صرف پہ شینڈ نہیں رکھیں گے لوگ کو نماز کے لئے بلائیں گے ایک انقلاب دنیا میں لکھائیں گے گوشت کھائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے اور یہ سچا ہی پھیلائیں گے ان کا نام ہے مسلمان ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشے پرانا میں ہیں رگوید میں ہیں ساموید میں ہیں اتھرواید میں ہیں اور خصوصا اگر آپ پڑھیں گے پرانا میں بھی ہے جس کا نام ہے کل کی پرانا اور کل کی پرانا اگر آپ پڑھیں گے ادھیہ دو چیپ نمبر چو ورس نمبر فور فائف سیون لیون این این جس کا بھاگوات پرانا میں بھی ذکر ہے ورس نمبر ایٹین و ٹونی فائف اٹھرہ سے پچیس تک جس میں کل کی پرانا کا ذکر ہے کل جگ میں ایک شخص آئیں گے جس کا نام ہے کل کی ان کے والدہ کا نام ہے سمتی اور والد کا نام ہے وشنو یاس سمتی کے معنی ہے امن امن کرنے والی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے اور وشنو یاس مطلب بھگوان کی عبادت کرنے والا اور ہم جانتے ہیں نہیں ہیں لیکن یہ دونوں جوڑ کے جو شنکرہ چاہ رہے ہیں نے بالکل صحیح کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نچوڑے کا نہ کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے لیکن آخری میں ہمارے مہترم شویب صاحب نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور میں بھی اللہ تعالی سے درخاص کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے نہ ہی سر کٹانے کی اس نام کے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنے گا ہو سکتا ہے کہ کافی چیز پر عمل کرتے ہوں گے لیکن مکمل جس طریقے سے کہا گیا ہے ان کے وید کے اندر کلکی پرانہ میں ایک شخص آئیں گے جو آپ کو سیدھی راستہ دکھائیں گے وہ ذکرہ کلکی کے بارے میں جو ذکرہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انہیں اسلام کی کتاب بھی پڑھے الحمدللہ سمال الحمدللہ اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں گے اللہ تعالیٰ شنکر جار کو حدا دے ناظرین امید ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیلور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بروقت مل سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا